دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم دوستو آج اڈر نائنٹین وومنز ورلڈ کپ کا فائنل جو کہ انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا ہے جس میں انڈیا کی ٹیم نے یہ فائنل بہہ سانی سات وکٹ سے جیت لیا ہے تو اس فائنل کی کمپلیٹ آئی لائٹس میں آپ تک پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو آتے ہیں میچ کی طرف میچ میں آج انگلینڈ کی ٹیم جس کو انڈیا کی ٹیم نے ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی اور شروع ہوئی سے انگلینڈ کی ٹیم اچھا نہ کھیل سکی شروع ہوئی سے انگلینڈ کی ٹیم کی وٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی انگلینڈ کی کوئی بھی بیٹرز جم کے نہیں کھیل سکی صرف تین بیٹرز انگلینڈ کی ایسی ہیں جو ڈبل فگر میں جا سکی جنہوں نے دس رنز بنائے ہیں اور ریانہ نے انیس رنز بنائے اور اس کے علاوہ سوفیا سمائل نے گیارہ رنز کی اس کے علاوہ ایک بھی بیٹر انگلینڈ کی ایسی نہیں ہے جو ڈبل فگر میں جا سکی اگر بولنگ کا دیکھ جائے تو انڈیا کی طرف سے شروع ہی سے اپننگ بولر جو انہوں نے بڑی ٹاپ کی بالکی پہلے چھے ہور میں صرف سترہ رزدے کے تین وکٹیں حاصل کر لی تھی انگلینڈ کی انڈیا کی بولرز نے انڈیا کی طرف سے دونے چار ہور میں چھے رنز دیئے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دیوی نے تین ہور میں سترہ رزدے کے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ چوپڑا نے بھی دو وکٹس حاصل کیے انڈیا کی ٹیم کو سکسٹی نائن رزد کا ٹارگٹ ملا جو کہ انڈیا کی ٹیم نے چودہ آورز میں حاصل کر لیا انڈیا کی ٹیم جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو شروع ہی سے انڈیا کی ٹیم نے اٹیک کیا انڈیا کی طرف سے شفالی ورما پندرہ رزد بنا پائی جس میں ایک چکہ اور ایک چوکہ شامل ہے جبکہ شفالی ورما کا سٹرائک ریٹ ایک سو چھتیس کارا ہے اور سومیت اواری نے چوبیس رنز بنائے جو کہ ناٹا اٹھ رہی ہے اور اس کے علاوہ ترشا نے چوبیس رنز بنائے ترشا چوبیس رنز بنانے کے بعد الیکزا کی بال پر بولڈ ہوئی اور اس کے علاوہ جو ناٹا اٹھ رہنے والی کھلاڑی تھی وہ تیواری اور بسو تھی اگر انگلینڈ کی بالنگ دیکھی جائے تو انگلینڈ کی بالنگ بھی بیٹنگ کی طرح بالنگ بھی کوئی خاص نہیں تھی سب ہی بالوز ایسی تھی جن کو جن نے کوئی خاص وکٹس حاصل نہیں کی بیکر نے چار عور میں تیرہ راز دی ایک لڑی کو آؤٹ کیا اور ان کی کیپٹن گریس نے تین عور میں تیرہ راز دے کے ایک لڑی کو آؤٹ کیا جبکہ الیکزا نے بھی ایک وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ کوئی ایسی بالوز نہیں تھی جو زیادہ وکٹس ان کی طرف سے لے سکے تو دوستو یہ تھا میچ انگلینڈ کا اور انڈیا انڈر نائنٹینز کا جو کہ انڈیا انڈر نائنٹینز نے جیت لیا اور اس طرح انڈر نائنٹینز کا ورلڈ کپ کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی انڈیا نے جیت لیا انڈیا نے انڈیا کی ویمیز ٹیم نے ورلڈ کپ کا تاج اپنے سر پہ سے جا لیا ہے تو یہ میچ آپ کا دوستو کیسا رہا اس کے لئے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ ساتھ ان دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ لازمی کرک کریں تاکہ میری آر نائن نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے خدا حافظ گوڈ بائی پھر ملیں گے انشاءاللہ